اسلام علیکم فرینڈز کیا حالِ امیر ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام خضروسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کریک انلسز شو اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ٹاپ ٹھری کرکٹ نیوز آج کے شو میں بھی سب سے پہلی خبر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں تو نیشنل ٹی ٹونڈی کپ کے جو سکورڈ ہے چھے ٹیموں کے سکورڈ ان میں کچھ ٹیموں کے سکورڈ میں تبدیلیاں کر دی گئیں گے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل آپ ڈیٹس دیں گے اس کے بعد نمبر دو پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے پاکستان کے جو سابقہ کپتان رہے چکے ہیں اور سابقہ چیف سیلیکٹر رہے چکے ہیں ان زماموں لاکھ ان کو دل کا دورہ پڑھا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو مکمل آپ ڈیٹس دیں گے کہ آپ ان کی طبیعت کیسی ہے اس کے بعد نمبر تین پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے پاکستان کے فاسٹ بولر حسن علی کے حوالے سے جو کے پی کے میچ میں انجڈ ہو گئے تھے وہ ان کی انجری کس نویت کی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو مکمل اپ ڈیٹس نمبر فور پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اکسان کرکٹ بورڈ ہے اس کو ستائیس لاکھ کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے نقصان ہوا ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دے تا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں شو کا آگاز کرتے ہیں اور سب سے پہلی خبر کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ کے سکارڈ میں چینجنگ کی گئی ہے اس میں جو بلوچستان کی ٹیم سب سے کمزور مانی جا رہی تھی اور بلوچستان کی ٹیم میں تین نئے کلاڑی ایڈ ہوئے ہیں وہ کون کون سے کلاڑی ہیں وہ سینٹرل پنجاب کی طرف سے جو عبداللہ شفیق ہیں ان کو بلوچستان کے سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ وہ سینٹرل پنجاب کی طرف سے ایک میچ بھی نہیں کھیلے اور جو لاور کلندر کے کپتان سویل اختر ہیں ان کو بھی بلوچستان کے سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے وہ بھی ایک میچ بھی نہیں کھیل رہے اور اس کے علاوہ جو محسن خان سپینر بولر ہیں وہ وہ بھی بلوچستان کے سکورڈ میں شامل ہوئے ہیں کیونکہ یاسر شاہ کو انجری ہو گئی ہے اور ڈاکٹر نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ آپ دس دن تک آرام کریں اور دس دن کے بعد ہی آپ نیشنل ٹی ٹونڈی کاب میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اگر ان کی ٹیم کوالیفائی کرتی ہے تو پھر وہ آگے جائیں گے ورنہ ان کی ٹیم پیچھے رہ گئی تو پھر وہ آپ نیشنل ٹی ٹونڈی کاب میں نہیں کھیل سکیں گے اس کے بعد جو بڑی تبدیلی ہوئی ہے وہ سینٹرل پنجاب میں ایک نیا کھلاری ان ہوا ہے جو کے پی کے کی طرف سے کھیل رہا سکورڈ میں شامل تھا لیکن کھیل نہیں سکا سمیر گول جو ہے وہ کے پی کے کی طرف سے کھیلتے ہیں لیکن انہیں ایک بھی میچ نیشنل ٹی ٹونڈی کاب میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا اب انہیں سینٹرل پنجاب کی ٹیم میں شامل کر دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اسامہ میر کو جو سوجرن پنجاب کے سکورڈ میں شامل ہوئے ہیں یہ پانچ تبدیلیاں ہوئی ہیں تمام ٹیم کے سکورڈ میں اور یہ ہمارے جو چیف سیلیکٹر وسیم خان ہیں انہوں نے کی ہے اور اس کے علاوہ نمبر دو پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے پاکستان کے جو ثابت کپتان رہے چکے انز امامو لاک اور ثابت چیف سیلیکٹر جنہوں نے اپنی چیف سیلیکٹر کے دور میں بڑے بڑے کھلاریوں کو موقع دیا جنہوں نے پاکستان کے کرکٹ کے لیے اچھا کیا جس میں پاکستان کے کپتان بابر آزم ان کے دور میں آئے امامو لاکھ حسن علی انہوں نے بڑے بڑے کھلاری جو پاکستان کے لیے تیار کی ہیں وہ انہی کی جاب وہ چیف سیلیکٹر تھے یہ تمام کھلاری اسی واقت ہی اوبر کر نکل کر سامنے آیا اور انہوں نے بار بار ان کو مواقع دیے جس کی وجہ سے یہ کام یاب ہوئے اور ان کے حوالے سے بری خبر آ رہی ہے کہ انہیں دل کا دورہ پڑھا لیکن ایسی بات نہیں ہے انہیں دل کا دورہ نہیں پڑھا لیکن انہیں دل میں کچھ درد تھی اور اس لیے انہیں جلدی سے جو قریبی ہسپتال ہے وہاں لے جایا گیا اور ان کا اب اچھا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور ان زمامو لاکھ جالدی صحت یاب ہو جائیں گے اب ان کی طبیعت کافی بہتر ہے اور وہ جالدی اپنے یونٹیوب چینل پر پاکستان کرکٹ کے لیے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور تمام فینز کے لیے مزارش ہے کہ ان زمامو لاکھ کے لیے دعا کیجئے وہ بہت ہی اچھے انسان ہے اور بہت بڑے کرکٹر ہیں پاکستان کے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو ابھی تک ان کی ضرورت ہے اس کے بعد نمبر تین پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ستائیس لاکھ کا نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم جو آئی یہاں پر اور پانچ دن رہی وہاں ہوتل کا خرچہ اور جو سکوٹی کا خرچہ ہے وہ بل پی بل پی پی سی بی کو بیج دیا گیا ستائیس لاکھ کا اور پی سی بی اب یہ بل کیسے ادا کرے گا کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ دورہ نہیں کر سکی اور دورہ دورہ تو کیا لیکن وہ ناکام رہا اور وہ واپس چلے گی اور جو ہے پی سی بی ہے وہ اس کا حضالہ کرنے کے لیے آئی سی سی میں گیا ہے اور آئی سی سی میں کیس جاری ہو چکا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف اور کسی حد تک نیوزی لینڈ نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ برپائی کریں گے آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد نمبر فور پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے پاکستان کے مجودہ جو فاسٹ بولر ہے بہت ہی زبردست فارم میں چل رہے ہیں حسن علی ان کے حوالے سے اچھی خبریں نہیں آ رہی تھی لیکن اب ان کے حوالے سے اچھی خبر ہے کہ وہ سینٹرل پنجاب کی طرف سے کھیلتے ہوئے کے پی کے خلاف میچ میں بیٹنگ کرتے ہوئے انجڈ ہو گئے تھے اور ان کی انجری کس نویت کی ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو خبر دیتے ہیں کہ جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے اور آپ ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی بہتر ہے اور وہ اچھی لفاں میں چل رہے ہیں اور پاکستان ان کے کپتان اور سینٹرل پنجاب کے کپتان جو باور آزم ہے انہوں نے بھی انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ ریسٹ کر لیں اور آپ نہ کھیلیں اور لیکن جو حسن علی ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں مکمل طور پر فیٹ ہوں میری انجری اتنی گہری نہیں ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ بنے میں مکمل طور پر فیٹ ہوں اور نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے میچز میں میں ضرور کھیلوں گا اور امید کرتے ہیں کہ آج کا شو آپ کو ہمارا بہت پسند ہے ہوگا اگر پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی دیئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیکس شو میں ہوکے اللہ حافظ